بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی اہم و نہائی اللہ تخیر میں دعوت خداب دیتا ہوں موطرم جناب شیخ العدیس عدد مولانا عبدالغفار المدنی صاحب ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذلله ومن يذلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذین ازل الفرقان علی عبدک لیکون للعالمین ندیران عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ الحمدللہ ہم مسلمان اسلام میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس کے وجود کو ہم مانیں اللہ ہے اس نے زمین بنائی آسمان کائنات کو بنائے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جو ہے نا اس کے اچھے چنان ہیں اور اچھے اچھی صفات ہیں یعنی اس کا تارف اس کے اچھے اچھے نام اور اچھے اچھی صفات ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ جب اللہ ہے اور اچھے اچھے نام اور اچھے اچھے شفا اس کی ہیں تو پھر ہر قسم کی عبادت کے لائق سورو پکار کے لائق بگڑی بنانے والا حادت رواہ مشکل کشاہ ہر ایک کی آس پہچانے والا بھی صرف ایک اللہ ہے اللہ پر ایمان لانا تب مکمل ہوتا ہے جب ہم تین باتوں کا اقرار کریں پہلی بات کہ اللہ ہے اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت دوسری بات کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں اور اچھے اچھے صفات ہیں اس کو کہتے ہیں توحید الاسما وصفات اور تیسری بات اصل ہے جس کے لئے کتابیں آئیں نبی آئے رسول آئے دنیا دو کروں میں تقسیم ہوئی جھگڑا ہوا جس کے لئے نبیوں نے حیدرتے کی جہاد فرد ہوا جان مال حلال حرام ہوئے اصل بات وہ تیسری ہے پہلی باتیں سارے مانتے تھے کہ اللہ ہے اور اس کے اچھے اچھے نام اچھے اچھے بات ہے لیکن ایک اللہ اس کے آگے جھکو دوسرے کے آگے نہ جھکو ایک اللہ سے مانگو دوسرے سے نہ مانگو ایک اللہ کی نظر نے آج چڑھا دو دوسرے کے لئے نہ دو یہ تھا جھگڑا دنیا میں دنیا شرک شراکت کمپنی سسٹم سانپان خاتہ داری ساتھ رکھتی تھی یہ ساری کتابیں اس لئے تو اللہ تعالیٰ کا وجود اور اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا ہونا اور پھر ہر قسم کی عبادت کے لائے صرف وہی ہے اس کو توحید علویت عبادت کہتے ہیں اللہ کی جو صفات ہیں نہ نہ نام اللہ کی جو صفات ہیں اور نام ان میں ایک صفت ہے اللہ کی صفت کلام اللہ کی صفت ہے نہ اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے رادی ہوتا ہے نراض ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسمان دنیا پر آتا ہے جیسے حدیث میں یہ ساری باتیں کیسے ہیں جیسے اس کی شان کو لائے اس کے مقام کو لائے جیسے ہم اس کی ذات کی حقیقت نہیں جانتے ہیں ایسے ہم اس کی صفات کی حقیقت بھی نہیں جانتے ہیں اور اللہ کی صفات میں ایک بہت بڑی صفت یہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے قرآن میں ساتھ اہتے ہیں اللہ عرش پر ہے قرآن اوپر سے آیا اللہ اوپر ہے رسول اللہ صفت کو ملاج اوپر ہوا اللہ اوپر ہے فرشتے اوپر سے آتے ہیں اللہ اوپر ہے نیک عمال اوپر چڑھتے ہیں اللہ اوپر ہے یہ عقید ہے یہ سارے نبیوں رسولوں نے سمجھایا موسیٰ علیہ السلام نے عقیدہ جو سمجھایا فیرون کو وہ یہ ہی تھا کہ اللہ اوپر ہے اس لیے تو فیرون کہتا ہے اپنے وزیر حامان کو یا حامان ابن علی سرح اللہ علی ابلغ الاسباب اسباب السماب آتے فَأَتَّلِيَا الْاِلَهِ مُوسیٰ وَإِنِّيَلْا عَوْزُنُّهُ كَاذِبَا حامان ایک محل بناو میں اس پہ چڑھ کے اوپر رب دیکھوں موسیٰ کہتا ہے اوپر رب ہے میرا خیال ہے موسیٰ جھوٹ بولتا ہے ماد اللہ اوپر رب نہیں ہے اس کا مطلب جو رب کے اوپر ہونے کا انکار کرتا ہے وہ فرومی ہے نبیوں کا قیدہ رسولوں کا قیدہ یہ ہے کہ اللہ اوپر ہے اور عرش پر ہے ایک صحابی نے اپنی لوڈی کو تھپڑ دے مارا غصہ آگیا تھپڑ دے مارا بعد میں احساس ہوا ہمارے اندر اور صحابہ اکرام میں یہی فرق ہے رضی اللہ وہ بھی انسان تھا وہ کوشش کرتے تھے کہ گناہ نہ ہو اگر کوئی غلطی ہو جاتی جب تک توبہ نہ کر لیتے معافی نہ مانگ لیتے کفارہ نہ ادا کرا لیتے اپنے اوپر حادن نہ لگوا لیتے ان کو آرام نہیں آتا تھا کیونکہ ان کو قبر کے اندھیرے اور جہنم کی آگ جس آگ سے ستر گناہ زیادہ آئے جس کا ایک شولہ سارا اور چہرے کی خال کو ادھیر کے رکھ دے گا اس کو ان کی فکر تھی اور آپ سن سن کے سن لو سن سن کے سن لو کئی درس کئی تقریریں اور ماشاءاللہ جمع ماشاءاللہ عید کے خطبے رمضان تراوی ماشاءاللہ حج عمرے جہاں تھے وہی کے وہی ہیں نہ آنکھوں میں شرم آ جا رہی ہے نہ کان گانا سننے سے باد آ رہی ہے نہ زبان سے جھوٹ گالیاں جا رہی ہیں نہ دل سے حساس بہت گوڑ جا رہا ہے اور فسک و فجور فاشی اور یعنی کنڈروں کنڈروں کے چہرے بال کے پوٹ تھے ترامے گندی فلمیں اور ہر جے بھی گندہ مبائل گندی ننگی تصویریں دھوکھا سوود جوا ڈنڈی مارنے آرام خوری دھوکھا بھائی کا مال لوٹنا اور اگلی مسئیبت یہ ہے احساس بھی کوئی نہیں کہ ہم کو گناہ کر لے وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا اور کاروان کے دل سے احساسے زیان جاتا رہا یارو غم یہ نہیں ہے کہ کافلہ لٹ گیا کافلے تو لٹتے ہی رہتے ہیں غم یہ ہے کہ لٹنے والے بے وقوفوں کو اپنے لٹنے کا احساس ہمارا مسئلہ یہ ہے اگمرانوں کا بھی اور عوام صحابی کو فکر لگے آیا جناب میں نے لونڈی کو تھپڑ دے مارا اب پریشانی ہے ندامت ہے اور اللہ کا ڈر ہے میں اب اس کو کفارے کے طور پہ آزاد کرنا چاہتا ہوں فرمایا بلاو وہ بلا آگئی آپ نے پوچھا ایلاللہ اللہ کہاں ہے انہوں نے کہا اللہ اوپر آپ نے پوچھا منہ نہ میں کون ہوں اس نے کہا انتا رسول اللہ تو اللہ کا رسول ہے آپ میں آت کہا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَا اے میرے صحابی اس کو آزاد کر دیں یہ مومنہ ہے ایمان والی ہے جس نے اللہ کے اوپر ہونے کی گواہی دی محمد نے اس کے ایمان کی گواہی دی یہ ایمان کا مصابق یہ عقیدے کا مصابق اللہ کا علم دیکھنا حفاظت نگرانی یہ ہر کے ساتھ اللہ عرش پر ہو کر بھی شہرک کے قریب ہے قرآن میں یہ دور نزدیک کا چکر ہمارے لحاظ سے آپ سفر کرتے ہیں چاندنی رات میں دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے اور آپ اپنے ساتھ ہی کو بتاتے ہیں یار میں رات گیا نہ سفر کر جتنا مائے گیا چاند میرے ساتھ تھا چاند کہا ہے چاند تو اوپر ہے لیکن اوپر ہو کر بھی آپ کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پرے دوسری صفات کی طرح لیکن اللہ کی صفات کیسے ہیں جیسے اللہ کی شان اور مقام کو لائک ہے جیسے خالق مخلوق میں فرق ایسے خالق اور مخلوق کی صفات میں بھی فرق مثال ایک دیتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے بندہ بھی سنتا ہے اللہ کی ساری صفتیں اس کی اپنی ساری صفتیں کامل مکمل ہیں ساری صفتیں باقی رہنے والی ہیں کیونکہ اللہ خود باقی رہنے والا ہے بندوں کی ساری صفتیں ولیوں کی نبیوں کی رسولوں کی بزرگوں کی سب کی ساری صفتیں اللہ کی رہنے والی ہیں اور ان سب کی ساری صفتیں ناکس کمزور ہیں اور ان سب کی ساری صفتیں ختم ہونے والی ہیں کیونکہ یہ ختم ہونے والی ہیں اب سننے کی صفت اللہ کی اپنی ہے اور کامل مکمل ہے کتنی اللہ کی صفت کامل ہے اللہ فرماتے ہیں سواہم مینکم من اصر القول من جہرب ہی ومن ہوا مستقف باللیب بسارم بن نہار تم میں سے کوئی اونچی بولے اہستہ بولے رات کو بولے دن کو بولے اللہ پر برابر ہے سب سنتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ تہرہ زکیہ متہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں میں اللہ کے سننے کی طاقت پر قربان جاؤں خولہ آئی تھی چھوٹا سا حضرہ تھا میں پاس بیٹھی تھی اپنے خامد کے متعلق بات کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ سے میں تو نہ سن سکی اللہ نے سات آسمانوں سے اوپر عرش پر خولہ کی بات سنی اور اٹھائیس میں پارے کی پہلی آیتیں آگئی قد سمع اللہ سن لی اللہ نے اس کی بات جو تیرے ساتھ بات کر رہی تھی خامد کے متعلق یہ اللہ کے سننے کی طاقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے راستے میں ایک بوڑی عورت آگئی اس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ کی سواری کی رسی مہار باگ پکڑ دنیا کا نام مرد خلیفہ بائیس لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا جس سے در کے شیطان بھی گلی چھوڑ دیتا تھا داماتِ بطول مرادِ رسول عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی ان کے ذہن اکثر کے بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں خیشیں بچوں والی ہماری کوئی بات سنیں ہمارے قریب ہو بیٹھے خیال تو ان کی قواہ اور ان کی قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں نہ تو وہ کر سکیں کام اللہ اس لیے والدین کا بڑا درجہ ہے بڑا درجہ ہے کہ انہوں نے پانچ سات آٹھ بچے بچیاں جتنے ہوئے ان سب کو سنبھالا اب ان پر وقت دایا افسوس وہ چھ سات آٹھ ملکے ایک کو نہیں سنبھال سکتے بدبختی ہے اور کیا کیا بچپن میں کہتا تھا یہ ابو ابو بابا 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 اور وہ جی 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 کرتا تھا اب وہ بڑا ہو کے بیٹھا ہے بات کرے دوبارہ پتر کی آکھیں ایک وار ہی نہیں تھے انہوں آکھیں تھوڑا انہا علی اللہ کبھی وہ بھی وقت یاد کر جو پندرہ پندرہ دفعہ تو بابا بابا کہتا تھا بس اللہ سے دایت کے تو ان کی باتیں بڑی جی ہوتے ہیں وہاں یہاں بھی اب شروع ہو گئے اللہ بچائے باہر ملکوں میں جو بوڑے بوڑے یا بوڑیوں جو اولڈ کیمپس ان کو کہتے ہیں وہاں چھوڑ آتے ہیں بوڑے نہیں سپاہ لے جاتے ہیں بوڑیاں نہیں اب یہاں بھی شروع ہو گئے اللہ ماف کرے کراچی لاہور میں بوڑی بوڑیوں کو وہاں چھوڑ آتے ہیں اللہ ماہتا ہے اسطور وہاں میں نے سنا ہے ان کو وظیف ایک اومد دیتی ہے وہ بچا کے نا پیسے ایک بوڑی دوسری بوڑی کو دیتی ہے میری کہانی سن وہ پچھو پچاس سال ساٹھ سال جو گزارے ہیں اللہ وہ بھی یہاں ہے کیا کر سکتے ہیں اس کو سنانے کے پیسے دیتی یہ بھی ایک بات ہے کہ کسی کی بات سنن عمر فاروق رضی علیہ وسلم بوڑی کی باتیں سنے لیں وہ ادھر کی بات وہ ادھر کی بات وہ بچوں کی بات وہ ادھر کی بات اچھا آڈر جاری کرتے رہے اس کا یہ کام کر دو یہ کام بوڑا وقت گزر گئے اپنی مرضی سے وہ عورتیں ایک طرف ہوئی بوڑی اومد تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے دوبارہ کافلے کو عباد ہے نا ساتھ رضوانہ امیر المومنین یہ بھی کیا بات ہوئی آپ خلیفہ ہیں اتنا وقت ہے اور وقت اتنا جو ہے قیمتی ہے وہاں جانا تھا یہ کرنا تھا تمہیں ایک بوڑی عورت کی باتیں سنے میں اتنا وقت لگا لیا مرض فاروق رضی اللہ تعالی کہنے لگے تمہیں پتہ ہے یہ بوڑی کون تھی یہ وہ ہے جس کی بات رب نے عرش پر سنی خوالہ تھی جب اللہ نے عرش پر سنی تو میں عمر کون روتا ہوں اس کی بات نہ سنو یہ اللہ کی قسم مجھے کھڑا کیے رکھتی میں یہاں رہتا بس صرف نماز کے لیے جاتا جاتا ہے جاتا لے کے اللہ کی سننے کی بڑی طاقت اب آجو بندے کی طرف بندے کی سننے کی طاقت اللہ کیلئے میں نے بتایا نا کہ صفتوں میں تین باتیں یاد رہا اللہ کی ساری صفتیں اس کی اپنی ساری صفتیں کامل مکمل ساری صفتیں باقی رہنے والی اللہ باقی رہنے والی بندوں کی ساری صفتیں اللہ کی دی ہوئی بندوں کی ساری صفتیں ناقص بندوں کی ساری صفتیں یہ میں نے اس لیے بتایا کہ جو لوگ صفات اسما کے منکر ہیں ان کے ذہن میں یہ شبہ آجاتا ہے کہ جب ہم یہ صفت مانیں گے تو بندے میں بھی ہے بندہ بھی سنتا ہے تو میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ خالق مخلوق کی صفات میں ایسے فرق ہے جیسے خالق مخلوق میں خود فرق ہے اللہ کی ساری صفات اس کی اپنی ساری صفات کامل مکمل ساری صفات باقی رہنے والی بندوں کی ساری صفات اللہ کی دی ہوئی بندوں کی ساری صفات کمزور ناقص بندوں کی ساری صفات ختم ہونے والی تو تشبیح کہاں سے لانے بندہ بندہ ہے رب رابے مثلا سننے والی مثال میں نے آپ کو دی کہ اللہ کی طاقت سن لی نا تمہیں اب بندے کی سنو بندہ نزدیک سے سنتا ہے دور سے نہیں سنی توجہ ہو تو بندہ سنتا ہے توجہ نہ ہو تو نہیں سنی کہتے بھی رہے اس کو نہیں سمجھے بندہ جاگتا ہو تو سنتا ہے سو جائے تو نہیں سنی بندہ زندہ ہو تو سنتا ہے مر جائے نہیں سنی اللہ فرماتے وما انتا بمسو مند فالقبور نبی تیرے جیسا نبی رسول قادر القلام پرقصص قلام والا فامو فیصد والا سوج پوجھ والا جس کو رب کے سلام آتے ہیں اور جس کی جبریل سے باتیں ہوتی ہیں تو بھی قبر والے کو نہیں سنا سکتا تو اور کون سنائے گا سال سال صحابہ اکرام زندہ رہے سال سال رضوان اللہ علیہ وسلم سو سات رسول آسم کی وفات موت کے بعد انسان سے نا پیٹ لگا ہوا تھا برادریاں تھی کاروبار تھے مزدوریاں تھی کھیتی باری تھی بھی بچے تھے سب کچھ تھا سید کی بھی ضرورت تھی اولاد کی بھی رزق کی کسی ایک صحابی مرد عورت سے ثابت نہیں کہ رسول آسم کی قبر پر جا کے فریاد کی ہو جب صحابہ اکرام جیسے لوگ جتنے قریم ابوکر پر اتنے بہران آئے حکومت کے دوران مرتبتوں کا فتنہ زکاة کے منکروں کا فتنہ جوٹے نبیوں کا فتنہ جب وہ وہاں سنات کے فریاد پوری نہ کرا سکا تو ان کے غلاموں غلاموں کی قبریں کیسے مشکل کوش آئے عادت روائی کا اڈا بن گئے زندہ ہو تو سنتا ہے مر جائے نہیں سنتا لیکن مسلمان بھی عجیب ہیں کہتا اللہ نہیں سنتا اللہ کہتا میں سنتا کہتا تو نہیں سنتا اللہ کہتا ہے میں شارک کے قریب ہوں میں سنتا ہوں اور نماز کے اندر ایک ایک رکعت میں پکوایا سمی اللہ لی من حمدہ سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی نماز میں ہے نا بائی دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے جو بڑے ہوتے ہیں سنتے نہیں ہیں اللہ کہتا ہے سمی اللہ لی من حمدہ بڑا بھی بہت ہوں اور سنتا بھی بہت سن لی اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی اللہ کہتا ہے میں سنتا ہوں اور یہ عقیدہ رکھتا ہے مسلمان کیا اللہ نہیں سنتا جب تک وسیلہ نہ ہو صدقہ نہ ہو تفیل نہ ہو واسطہ نہ ہو دلیل کہتا ہے کوٹھے پہ چند نہ ہو تو سیڈی کی ضرورت تھی افسر جانا چمڑ کبھی راب کو کوٹھا بنایا ہے کبھی راب کو افسر افسر کو تو پتہ نہیں ہے اور تشبیح دینا ویسے کفر ہے کہتا ہے اللہ نہیں سنتا اور بزرگ جو فوت شدہ ہے وہ ہزار کلومیٹر پر ہے وہ پانچ سو کلومیٹر پر ہے وہ سو کلومیٹر پر ہے بزرگ فوت شدہ وہ سنتا ہے وہ سنتا ہے اور ڈریکٹ سنتا ہے بغیر وسیلے واسطے صدقے کے سنتا ہے اور ساری زبانیں تو اللہ جانتا ہے کہتے ہیں یہ ساری زبانیں بھی جانتا ہے انہا لیلہ انہا لیلہ آپ جو کہنا پنجابی میں لگے ہوتے ہیں پیرہ دستگیرہ عبدالقادر جلانی کو کہتے ہیں نا رحمت اللہ علیہ اچھا وہ بڑا مظلوم ہے بچارہ اس کی کتابیں کوئی نہیں پڑھتا اس کی کتابیں کوئی نہیں پڑھتا وہ کہتا ہے بے نماز کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفع نہ کرو وہ کہتا ہے بدتیوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے اہل ادیسوں کو برا سمجھے گے وہ یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے رفیدین کے بغیر نماز نہیں بچاری کتابیں کوئی نہیں پڑھتا لیکن اس کے خاندان پر نسلیں پڑھ رہی ہیں خاندان پڑھ رہے ہیں پی رہا دستگیرہ پی رہا دستگیرہ ساڑی مدد کر ساڑی مشکل حالکار ساڑے کر انہوں لگے نہیں کہنا حالانکہ وہ عربی سی انہوں پجابی سرے کی آنڈی سننا نہیں سنے تھا انہوں پتہ نہیں کیا لیکن عجیب کی اکل تھلے رکھ کے اتبعہ کے گھل کر لے چھے چھے ڈگری ہیں دین میں بتو اللہ سمجھنے کی توفیق دے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی صفت ہے نا انہیں میں اللہ کی صفت کلام اللہ نے کلام کی اللہ تعالیٰ بولا اللہ کے کلام کے الفاظ تھے غروف تھے آواز تھی وہ اللہ کے کلام جبریل نے سنی وہ اللہ کا کلام جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے سنا قرآن کہتا ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِىٓا اللہ نے کلام کی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ بولتا ہے اللہ نے کلام کی اس کی آواز تھی غروف الفاظ تھا کبھی وہ اللہ کا کلام تورات کی شکل میں آیا کبھی انجیل کی شکل میں آیا اور کبھی زبور کی شکل میں آیا اور کبھی اللہ نے ایک شخصیت کو چنا مکہ مکرمہ میں سے جو صورت میں اجمل تھے صیرت میں اکمل تھے اخلاق میں افضل تھے حس منصف میں عشرہ بیار میں افسا مزد مکرم مصفہ متہر فام و فراست کے امام فساحت و بلاغت کے بادشاہ ان کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں ان کے شہر جیسا کسی کا شہر نہیں اور ان کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں اور ان کی باد جیسی کسی کی باد نہیں محمد الرسول اللہ اللہ نے ان پر اپنے پاک کلام قرآن مجید کو نازل یہ اللہ کا کلام یہ اللہ کا کلام جب آپ پڑھیں قرآن کو اللہ اللہ آپ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین اس جذبے سے پڑھیں وہی کلام میں بنگار پڑھ رہا ہوں جو میرے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اللہ بھی بولا اس نے بھی کہا الحمدللہ رب العالمین میں بنگار بھی وہی پڑھ رہا ہوں یہ جذبے سے پڑھا کرو یہ اللہ کا کلام ہے پہلی کتابیں تبدیل ہوئیں اس کتاب کی حفاظت اللہ نے خود ذمہ داری لی اِنَّا نَحْرُ نَزَلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظَ اس قرآن کے محفوظ ہونے کے جو اللہ نے انتظامات کیے ان میں پہلا انتظام یہ بلہو قرآن مجید فی لوح محفوظ کہ یہ قرآن لوح محفوظ میں تھا یہ کتاب ہے اللہ کے پاس محفوظ اس کے اندر یہ قرآن تھا وہاں سے جبریل علیہ السلام لے کے آیا پہلی دفعہ لے کے آیا رمضان کا مہینہ تھا لیلت القدر تھی اور پہلے آسمان تک آیا اور پہ دیئیس برسوں میں اللہ تھوڑا تھوڑا اتارتا رہا اس قرآن مجید کی پہلی وحی صورت العلق کی آیات اقرآ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق پڑی اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا جمع ہوئے خون سے اس میں اللہ یہ بتانا چاہتا ہے جیسے دوسرے جانور پیدا ہوئے ایک خون کے لوتھرے سے ایسے انسان بھی پیدا ہوا خون کے لوتھرے سے اس کا مقام بنے گا اور اس کا مرتبہ بنے گا قرآن کے ساتھ تلق جوڑنے سے اگر قرآن سے تلق نہیں جوڑے گا تو دوسروں کی طرح لو تھڑا ہی ہے جاندار ہی ہے یہ قرآن مچید اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا پھر آپ جلدی جلدی پڑھتے تھے کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے اللہ نے فرمایا پیارے اس در سے جلدی جلدی نہ پڑھا کرو کہ مجھے کہیں بھول نہ جائے اس قرآن مجید کو آپ کے دل و دماغ میں بٹھانا یہ بھی ہمارا کام ہے اور اس کا بیان آپ کو سمجھانا یہ بھی ہمارا کام ہے زمین کی پشت پر نیل آسمان کی چھت کے نیچے یہ بہت بڑا موجزہ ہے کہ جبریل علیہ السلام صورتوں کی صورتیں پڑھ کے جاتے آیتوں کی ایتیں پڑھ کے جاتے پیچھے سے امی محمد ام کہتے ہیں ماں کو امی تھا یعنی ایسے ماں سے پیدا ہوا ایسے تھا اور کسی سے شگردی کسی سے علم نہیں حاصل کیا کسی کی شگردی نہیں کی کسی کے پاس نہیں بیٹھا اس کا استاد خود اللہ تھا اللہ نے اس کو پڑھایا تختی نہیں پکڑی کلم نہیں پکڑا کسی کے پاس شگردی نہیں کی لیکن جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا نکتوروں سے کھل نہ سکا وہ راز اس کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں اس کا استاد خود اللہ تھا جب جبریل علیہ السلام صورتوں کی صورتیں ایتوں کی ایتے پڑھ کے جاتے پیچھے سے امی محمد کو سارا یاد یہ اللہ نے انتظام کر آیا صلی اللہ علیہ وسلم پھر احجانس کی اندر عرب میں لکھنے پڑھنے والے بہت کم تھے مزیدہ بات یاد رکھتے تھے لکھنے پڑھنے والے بہت کم تھے لیکن اللہ نے اس قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے یہ انتظام کیا اللہ تعالی نے کہ چالیس کاتب چالیس منشی مختلف وقتوں میں آپ کو دیئے لکھنے والے جب قرآن کی ایتے آتے ہیں وہی ختم ہوتی ہے آپ آگے دائیں بائیں دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی منشی کاتب جو آپ نے مقرر کیا ہوتا موجود ہوتا ہے یہ ایتے لکھو یوں چمڑے بڑے بڑے چمڑے ان کے اوپر بڑی بڑی پتھر کے سلیں کھجور کے پتے اس ایت کو وہاں لکھو اس صورت کو اس کے آگے لکھو اس صورت کو اس کے پیچھے لکھو ان ایتوں کو اس ایتوں کے ساتھ لکھو یہ رسول آسم نے لکھوایا سارا قرآن اور ساتھ مردوں اور عورتوں نے یاد کیا جب رسول آسم دنیا سے تشریف لے گئے سارے کا سارا قرآن لکھا وہ بھی موجود تھا اور بے شمار سینوں کے اندر محفوظ بھی تھا اللہ فرماتے ہیں پہلی کتابیں صرف لکھی گئیں زبانوں پہ پڑھی گئیں قرآن لکھا بھی گیا زبانوں پہ پڑھا بھی گیا اور سینوں میں محفوظ بھی ہو یہ جو حفاظتی انتظامات اللہ نے چلائے یہ مدارس حفظ کے جیسے یہ مدرسہ ہے یہ بھی وہی اللہ کی طرف سے انتظامات ہیں کہ یہ بچے آٹھا نونو دس دس سال کے اور ان کے سینوں میں پورا قرآن محفوظ الحمدلہ یہی وجہ ہے کہ باوجود بے دینی عام ہے بے روی عام ہے آج بھی کوئی فرد آج بھی کوئی آدمی کوئی جماعت کوئی پرادری کوئی خاندان اگر چاہے کوئی حکومت چاہے کہ ہم اصل دین حق کو دیکھیں موجود ہے قرآن کی شکل میں اور اس کی تفصیل حدیث سنت رسول کی شکل موجود اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتو فیکم ممرائی لن تدلو ما تمسکتو بھیما کتاب اللہ و سنت نبی کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہارے لئے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں گرنٹی دیتا ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم کبھی گبرانی ہوگے جب تک تم ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے ایک رب کا قرآن اور ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما کلمہ میں دو کا ذکر اللہ رسول عظان میں دو کی گواہی اللہ رسول خطبے میں دو کا علاق اللہ رسول اتیہ یا تشغل میں دو کا اقرار اللہ رسول قرآن میں یتی اللہ ہاتی اور رسول یبعات مانو اللہ کی یبعات مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ایک قبر میں چاہیں گے پہلا سوار رب کا دوسرا رسول برادری کی عزت کرو کھلاو کھلاو جو دین کی خدمت کر گئے اللہ کے نیک بندے ولی امام بزرگ ان سے محبت کرو اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے لیکن دین امان ہدایت شریعت نماز نیاز روضہ عج درود ودیفہ شادی غمی شکل صورت دیکھنا سننا بولنا مال کمانا خج کرنا وہی قبول ہے جو اللہ نے نازل کر دیا محمد رسولہ نے سمجھا دیا اب میں آپ کے سامنے اس قرآن بجی اور اس کی شرح حدیث رسول کچھ تعلیمات رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ نے فرمایا برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرق کرنے والی کتاب کو اتارا دنیا میں پہلے فرق نہیں تھا اس کتاب نے آکے فرق کیا یہ توحید ہے یہ شرق ہے یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے قرآن نے سمجھایا کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے اپنے بندے پر رسول اللہ سب کی بڑی صفات ہیں آپ بشیر ہیں نظیر ہیں دائیل اللہ ہیں سراج منیر ہیں لیکن اللہ نے سب سے بڑی صفت کا ذکر کیا ان کا بندہ ہونا ان کی عبدیت ان کی بندگی ان کی آجی کو ذکر کیا قرآن کے نزول میں بھی اور جب اسراء کا ذکر کیا سبحان اللہ دی اسراء بے عبدہی پاک ہے وہ ادا جس نے سیر کرے اپنے بندے کو وہی کا ذکر کیا اس نے وہی کی اپنے بندے کی طرح جو وہی کی اور نماز میں ہم اقرار کرتے ہیں اشد اللہ الہ الا اللہ اشد انہ محمدن عبدہو برسولو آپ کی ساری صفات میں سے نمائی صفت عبدہو بندہ ہونا ہے کیوں اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں سارے نبی رسول ولی جتنے بھی نیک ہیں انہوں نے عبادتیں کی بندگیاں کی عبادتیں کی لیکن جو بندگی جو عبادت جو آسین کے ساری جو گریہ زاری جو خشو خضو محمد نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندگی عبدیت تو کوئی ادای نہ کر سکا اس لئے بندے تو سارے ہیں پر اصل بندہ محمد الرسول برکت والی ہے جس نے اپنی فرق کرنے والی کتاب کو اتارا اپنے بندے پر لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا تاکہ سارے جہان والوں کو ڈرائے آپ پوری دنیا کے لیے نبی رسول حدیث سنیں آپ جناب عثمان رضی اللہ عنہ رویت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم تم سامنے سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اب اس کی تعلیمات مختصر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کافی ساری لیکن کچھ تعلیمات سب سے پہلا مسئلہ جو قرآن اور اس کی تفصیل حدیث نے بتایا وہ توحید کا اللہ نے قرآن وجید میں جتنے مسائل بیان کیے جتنے بھی مسائل دنیا کے آخرت کے جتنے مسائل عبادات کے معاملات کے جتنے بھی سارے مختصر بیان تفصیل میرا پیغمبر بتائے گا مثلا نماز اللہ کا نماز پڑھو نماز پڑھو قیم کرو قیم کرو ادا کرو ادا کرو یہ نہیں بتایا نماز کیسے پہنڈ نہیں یہ میرا پیغمبر بتائے گا حج کرو کیسے کیسے پیغمبر بتائے گا ہر مسئلہ مختصر بیان ہوا ہے لیکن ایک توحید کا مسئلہ عقیدے کا مسئلہ واہے دے جو قرآن میں تفصیل سے بیان ہوا ہر بارے میں ہر صورت میں ہر عیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہے چاہے رغوبیت ہے چاہے توحید اسماع صفات ہے اور چاہے علوحیت ہے چاہے اس کے ماننے والوں کا ذکر ہے ان کے بدلے کا ذکر ہے اور چاہے ناماننے والوں کا ذکر ہے اور ان کے حضاب کا ذکر ہے سارے قرآن توحید سے مراہ ہو یہ تفصیل سے مسئلہ بیانا بھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کترے سر سال عمر تھی چالیس سال کی عمر میں نبوت رسالت کا پیغام آیا باقی تیئیس برس نبوت رسالت کی زندگی تیرہ سال مکہ میں گدرے دس سال مدینہ میں سارا اسلام مدینہ میں آیا نماغ باجماعت کا انتظام زکاة روضہ حاج خاندان کے مسائل نکاح تلاق رضا اور مجیشت معاشر تجارت کے مسائل حکومتی اسی مسائل یہود و نسانہ دوسرے سارا اسلام دس سال اور تیرہ سال نبی کے کلمے پر لگے تیرہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف اس کلمے پر لگے اور کون تھا سمجھانے والا اللہ کہتا ہے سمجھانے والا میں نے اور بھیجا ہی نہیں روتی تو جماع میں الکلم میں جماع میں الکلم دیا گیا ہوں میں بات تھوڑی کرتا ہوں اس میں مانا زیادہ ہوتا ہے سرور آدم چپا وٹیاں برحادت نہ بولے مانے بہتے کلمیں تھوڑے دانش بند نہ تولے وہ تھا سمجھانے والا اور آگے بدھو نہیں تھے رسول اللہ کا خاندان تھا قوم تھی ابراہیم صلی اللہ کی اولاد تھی مکہ بیغ میں رہنے والے بیت اللہ بنانے والے تیرہ سال اس کلمے پر جو آج مسلمانوں کو نہیں سمجھا رہا کہاں سے کلمہ شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے لئے کرو دوسرے کے لئے نہ کرو اللہ کے لئے دو دوسرے کے لئے نہ دو اللہ مشکل کو شاہا دوسرا نہیں اللہ کہا کے جھکو دوسرے کہا کے نہ جھکو اللہ سے مانگو دوسرے سے نہ مانگو یہاں سے کلمہ ہے مسلمانوں کو سمجھ اس کی ہار کلومیٹر پر ایک ہے کہ مجھ کل کو شاہا ہار الہتیہ کے لئے دائی حجت روا اللہ نے فرمایا قول اینہ صلاتی منوسکی ممحی آیا ممماتی للہ رب العالمین نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری دنیا میں آلہ ہیں افضل موزد ہیں مکرم مصفہ ہیں اور آپ آسمانوں کے مہمان بنیں آپ کے شاروں سے جنت کے دروادے کھلنے ہیں حمد کا جنڈہ آپ کے آتھ میں ہوگا میں نے نبو فضل سالت آپ پر ختم کر دی کہ حمد کے دن جنت کا دروادہ آپ کھٹ کھٹائیں گے کھلوائیں گے ساری شان مرتبہ آپ کا لوگوں کو اپنا عقیدہ بتاؤ اور عقیدہ ان کا جن کا تیرے عقیدے سے مل گیا جن کا عقیدہ تیرے عقیدے سے نہیں ملتا نا ان کا عقیدہ ہی کوئی نہیں بتائیں ان کو کہ میں محمد کی نمازیں سسم میرے قیام رکوع سجدے میرا ہاتھ باننا خشوق ہو دو رونا گڑ گڑانا سورنا پکارنا میرا مانگنا میری آہو زاریاں گریہ زاریاں بتائیں ان کو انہوں سے کی میری قربانیاں بکرے چھترے نظر نے آگ چڑھاوے بتائیں ان کو محی آیا میری پوری زنگی صبح شامِ راتِ دل گھڑیاں لمحات مہینِ ساس مباباتی میری موت نہ باب ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہ بھائیموس علیہ السلام کے لیے نہ کسی اور مرد زنگ سب مجھ میرا ایک اللہ کے لیے بتائیں ان کو مہینِ ساسکاللہ بدرر فلا کاشف علو اللہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں رسولوں کے سرنا سن تجھے خطاب کرتا ہوں تیری امت کو سمجھاتا ہوں اگر تجھے بھی کوئی مصیبہ تائے تکلیف آئے تیری مشکل کو مہین اللہ کے بغیر کوئی دور نہیں کر سکتا جب نبیوں رسولوں نبیوں رسولوں نبیوں رسولوں کے سردار کا مشکل کوشہ اللہ ہے تو امتیوں کے مشکل کوشہ امتی ہوں گے مت مری یہی وجہ میں بتا چکا ہوں کہ صحابہ اکرام مسلمانوں سو سال سو سال زندہ رہے صحابہ اکرام بی بچے بھی تھے برادریاں بھی تھی رزق کی ضرورت تھی صلاح سے کسی سے ثابت نہیں ہے کہ رسول آسم کی قبر پر جا کر فریاد کی جب نبیوں رسولوں کے سردار کی قبر جو سب سے افضل ہے اور نبیوں رسولوں کے بعد جو افضل ترین گروہ صحابہ اکرام جب انہوں نے اس کو مشکل کوشہ یعجت روائی کا ادھا نہیں بنائے تو ان کے غلاموں غلاموں کی قبریں کیسے مشکل کوشہ بن گئیں کہ پاکستان کے سارے مہکویں خزارہ واپنا خزارہ ریلوے خزارہ پیئے یہ خزارہ سارے کھا دو رہے ہیں لوٹ رہے ہیں ایک قبروں والا محکمہ محکمہ مزاروں والا قبروں والا محکمہ واحد محکمہ جس میں بچتی بچت ہے بچتی بچتی واحد محکمہ پاکستان کا جس میں خزارہ نہیں رسول اللہ صاحب یہ سکھا کے گئے تھے رسول اللہ صاحب نے اپنی امت سے شفقت کی شرک سے دور رکھنے کے لیے جو ذریعہ بن سکتی تھی قبر فرمایا میرے امتی قبر اونچی نہیں بنانی قبر پختہ نہیں بنانی قبر پر جو امارت نہیں بنانی قبر پر مجابر بن کے نہیں بیٹھنا قبر پر لکھنا نہیں قبر پر چراغ نہیں جلانا نمائی نہ ہو قبر میرے امتی رب کی نماز بھی قبر کے پاس نہیں پڑی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نمبر دو ان کے لیے دعا ان سے نہیں ان کے لیے اور تیسری عبرت آسل کرو بڑی بڑی اویلیوں میں رہتے تھے کسی کو کھانس نہیں آ یہاں پڑے میں نے بھی آنا عبرت آسل عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی قبر بادشاہ کی عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی قبر پھر اس سے پوچھت رکھا سہ سر کہیں تاج کی تیئی یہ مرسل پہلے فارق ہو لے سارے تینوں ویخدے پہنے چرخیں جاد ہوں گے آئے نہیں تو کارلہ پورا کام میں کرنا نہیں ہوں سارے انہوں ویخدے پہنے یا تے لوگ انہوں ویخدے پہنے لوگا نہیں آدھت جمعہ دا خطبہ ہو رہے ہوں ایک بندہ پکھا چلانا بٹن کر دے نہیں ویخدیا یہ آدھت لوگ کی کری تو میں یہ بتانا تھا یقید کا مسئلہ رسول اللہ سب نے اپنی عمل سے سمجھایا بدر کا میدان سجا ایک ہزار تھے کابر ادھر تین سو تیرہ تھے پوچھا لڑو گے جناب لڑیں گے وہ تو بہت زیادہ ہیں جناب لڑیں گے ہتھیار ہیں جناب لڑیں گے آپ کے آگے لڑیں گے پیچھے لڑیں گے دائیں لڑیں گے بائیں لڑیں گے ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں جنہیں کہا تو اور تیرا رب جا کے لڑو محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ یہ شیوہ ہی نہیں بابا فاؤں کا دودھ بھی آئے ہم نے غیرت والی ماں کا نبی کا حکم او پھان جائیں سمندر میں جہاں کو مہو کر دیں نعر اللہ اکبر میں کفار مکہ کیا چیز ہیں ہم دیووں سے لڑ جائیں سنان نیزہ بن کے باطل کے سینے میں گھڑ جائیں ادھر ترشاد حکم کن سے لڑنا ہے اللہ کا میدان سجنے لگا محمد خوش ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آپ کو اچھے رہا کہا ہے نا خوشی سے اللہ اکبر خوشی سے کھل گیا کیوں جب امت جائیں پہ لگ گئی محمد خوش ہو گیا اس لیے کہ اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا لیکن آپ نے یہ نہیں کہا سو جاؤ سارے صبح جنگ ہو نہیں ہے برکت سے جیت لیں گے جیزے ہم آرے ہیں برکت تبرک تبرک اللہ کہتا ہے ساری برکت آسمان سے آتی ہے میرے پاس ہے وہاں تبرک وہاں برکت وہاں برکت بھوہوالے کوٹھے جو بکر لیتے بھی پھیرا پاؤ اتنی برکت تبرک برکت ساری تو اللہ کے پاس ہے آپ نے یہ نہیں سوچا کہ تم ولیوں کے امام میں رسولوں کا امام سبان اللہ تم ولیوں کے امام صاحبہ اور میں رسولوں کے امام سو جاؤ صبح جنگ برکت تبرک سے جیت لیں گے نہیں ساری رات روئے گڑ گڑائے اللہ کے آگے روئے یا اللہ ڈال دے خیر مجھے باردے جھولی میری کون کہہ رہا ہے آسمانوں کا مہمان باردے جھولی میری باردے جھولی میری سن لے میری فریو بنا دے میری پگڑی تجھے واسطہ ان وعدوں کا جو تُو نے محمد سے کر رکھتی اتار دے اگر اپنا نام باقی رکھنا چاہتا ہے اگر یہ جہاد رہے گا مجھے حدین رہیں گے تیرا نام جہاد نہیں رہے گا مجھے حدین نہیں رہیں گے تیرا نام بھی نہیں دے اپنی امت کو سبق دیا کہ اے میری امت جب تم نے مشکل کشائی کروانی ہو حجت روائی کروانی ہو کشتیاں پال لگوانی ہو اولاد لینی ہو صحت لینی ہو رزق میں برکت ڈلوانی ہو تم بھی اسی کو پکارنا مجھ پر ایک مشکل گھڑی آئی تھی مکہ مدینی کی کمائی چال بوڑھے ہر چال بونوں جوان اور بچے ٹوٹی پھوٹی تلواروں والے میری ساری کمائی مدان میں مجھ پر بڑی مشکل گھڑی آئی تھی میں نے بھی اسی کو پکارا تھا اے میری امت تم پر کو مشکل گھڑی آئے تو تم بھی اسی کو پکارنا میرا مشکل کشابی ہوئی ہے تمہارا یہ قرآن کی پہلی تعلیم اور دوسری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ اِن کُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يَحْبِقُمُ اللَّهِ اَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ نبیین کو کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو نماز نیاز روزِ حج درود وظیفِ شادی گمی شاست میشت معاشہ شکل و صورت لباہ دیکھنے سننے بولنے مال کمانے خرچ کرنے میں شکل صورت لباہ گھر کے محول میں بیٹی کی لباہ میری اتباع پیرہ بھی کرو نتیجہ کیا نکلے گا تم پہلے کہتے تھے ہمیں اللہ سے محبت ہے پھر اللہ کہے گا کہ تُو میرا محبوب ہے اور گناہ بھی اللہ معاف کر دے عمر بن آس ایک بہت بڑے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی یہ پہلے کافروں کا کمانڈر تھا جرنل تھا جب یہ مسلمان ہونے کے لئے آئے تو رسول آس نے ہاتھ آگے بڑھایا ان سے اسلام کی بیعت لینے کے لئے اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا ہمار تمہارا ارادہ بدل گیا مکہ سے آیا تھا مدینہ کہنے گا نہیں ارادہ نہیں بدل گیا یقین آگیا کہ تُو سچا رسول ہے تیرے سم نے میشہ موں کی کھائی یہ لات و منات ہمارے بزرگوں کے فوٹو وریوں کی تصویریں دگاہیں کچھ نہیں کر سکیں لیکن اب شرم آتی ہے وہ یہ کہ تُو اللہ کا رسول تھا میں نے کفر شرک کا جھنڈا اٹھا کے تیرا مقابلہ کیا میں پوچھتا ہوں کہ اگر میں تیری اطاع تابداری میں آجاؤں میرے ان گناہوں کی گٹھنیوں کا کیا بنے گا وہ جو میرے گناہوں کے جسٹر بھرے ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا پہلے مک میرے نائت تھے مک پہلے محمد مرد مردہ نہ شرط نہ لاندے ایک میری بھی پہلے شرط مک میرے نائت تھے ان کا کیا بنے گا اگر وہ معاف ہوتے ہیں کیا بات پھر تو ٹھیک اگر وہ ویسے کے ویسے سر پر ہیں تو فائدہ تیری اطاعت میں آنے کا سید الولین اواللہ خیرین امام المجاہدین رہبر و رہنما مقتدع و پیشوا امام اعظم قائد اعظم مرچد آدم رہبر آدم محسن اعظم مجاہد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں میٹی دبان سے موتیوں سے قیمتی پہوڑوں سے ٹھو یہ ارشاد فرمایا کہ اے عمر تجھ اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے جب کوئی صحیح معنی میں میری اطاعت تابداری شروع کر دے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر صاحب نے سوچا ہو سکتا ہے اس مہم میں جاؤں دلی آردوں شہادت والی پوری ہو جائے ساتھیوں کو روانہ کر دیا اور خود رک گیا کیوں میٹھا میٹھا مدینہ پیارا پیارا مدینہ مسجد نبوی برکت والی اور جمعہ کا مبارک دن اور نبیوں رسولوں کا امام خطیب جمعہ پہلوں وہاں بھی پہنچ جاؤں یہ سوچا اب اس کی نیت بری تھی صاحبی تھا جیسے آج گا یہ قرآن ہی تو کوئی نہیں مولوی صاحب نے ایسی مرنے ساڑے بولی صاحب یادنے پھر قرآن ہی چھے مسئلہ کوئی نہیں حدیث بھی کل لیکن باشا کر لیے تک عاشم اللہ کھر لیے تک اللہ تو نے رسول کو سمجھائی نہیں رسول کا عرصہ میں کار ہوا رکیل پتر پر چلا رسول نے مارے کھائیں ہجرت کی اور رسول اللہ صاحب کا گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی ہو رہا اور ریشب جیسے ظلف خور میں تر ہوئی ستر ستر صحابہ محمد کی قبائی مدان میں لٹ گئی سے جھگڑا یہ تھا ایسے کرو جیسے میں کہتا ہوں جیسے میں کرتا ہوں نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے عاج بھی کرتے تھے بکے والے کوئی حرد نہیں کوئی حرد چنگا تو رسول اللہ سمجھے محمد الرسول اللہ تو نے ایک وعدہ کیا اقرار کیا کہ عبادت اللہ کی اور طریقہ عبادت محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم رسول وہ وئی اس بارہ ہی ہے رب کے سلام اس کو آئے اور مرضی تو اپنی کرے اللہ کو اپنے رسول بڑا پیار ہے فلاو ربکہ لائیو منونا اللہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ مجھے اپنی ذات ہی قسم ہے مومن نہیں ہو سکتے ہر سال چاہے بیت اللہ کا عاج کرنے والے ہوں بیس بیس سدار مرتبہ کلمہ شریف داستہ سدار مرتبہ دروش شریف تجد اور شاہد بھی پڑھنے والے ہوں فرد ربادوں کے ساتھ ساتھ صدقہ خرار کر کر کہ ان کے آدھ گز جائے ہر سال بیت اللہ شریف دیکھا ہے جب تک نماز میں آدھ روزِ آج درود وظیفے شادی گمی سیاست محشت معاشرت میں کسی مسئلے میں تیری حدیث پر ان کی تسلی نہ ہو سارے بے ایمان ان میں ایک بھی مومن نہیں سمجھائیں نہیں تو مقام رسول کو اللہ کو بڑا پیار آئے بڑے فقر منت سے بھیجا حسان سے بھیجا نہ کسی کا کوئی عمل قبول نہیں جس پر میرے محمد کی موہر نہ ہو تو کہتا ہے کوئی حرج نہیں سونو کی حرجی ہے آج کل ایک مذہب ہے کی حرجی ہے یار یہ نماز ٹھیک نہیں تو کوئی حرج نہیں یار یہ عقیدہ سے کوئی حرج نہیں یار یہ شادی رسول صاحب نے فاطمہ کی کی تھی رضی اللہ عنہ ایسے تو نہیں کوئی حرج نہیں یار یہ تو شکل صورت بنائے بہتا ہے کیا یہ رسول صاحب کی شکل ہے اس کے ساتھ تو جائے گا کوئی حرج نہیں یار کپڑا ٹکھنے سے اوپر رکھا کرو کوئی حرج نہیں رسول کس لیے آئے کوئی حرج نہیں یہ کیا حرجی ہے سنیں اب کیا حرج ہے کیا حرجی ہے ایک چوری اتو سینہ زوری ایک کم غلط ایک گھنہ میں ٹھیک ہے ایک کفر دا سپرے ساتھیوں کو بے دیئے صبح آپ نے پوچھا بھی آپ گئے نہیں مجھے سواری تیار ہے سمان تیار ہے میں نے کہا میٹھا میٹھا مدینہ برکت والی مسجد نبی جمعہ کا مبارک دن نبیوں رسولوں کا امام یہ نیکیے بھی لوٹ لوں وہاں بھی پہنچ جاؤں گا اے میرے صحابی اس اللہ کی قسم جس کے آت میں میں محمد کی جان ہے اگر روح زمین کا سونا چالی ہیرے بوتی جہراؤ تاج و تخت تیرے ہاتھ میں آ جائیں اور تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو لوگوں کے سواب کو نہیں پہنچ سکتا تو لوگوں کے سواب کو نہیں پہنچ سکتا جو جہاد کے بارہ میں حدیثِ رسول رشادِ رسول فرمانِ رسول سن کے صبح کی ازانوں کے وقت محمد کا شہر چھوڑ کے چلے نیکی یہ نہیں کہ میتہ میتہ مدینہ ہو اور برکت والی مسجد نبی ہو نیکی یہ ہے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمانِ محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو دیکھنے میں مرضی سننے میں مرضی بولنے میں مرضی کھانے میں مرضی پینے میں مرضی شکل سوٹ مرضی لباب میں مرضی صبح مرضی شام کو مرضی بیس سال مرضی تیس سال چاری ستہ تھا مر گئے جمان کبر ایک ٹور گیا آکڑ ختم نہیں ہوئی مرضی کی تھی اپنی تھی عشرنوں کی لینہیں انہا پھوکیاں محبتہ دا ملکوں نہیں پیڑی اب تیسرا مسئلہ مسائل تو بہت ہے قرآن کے تو میں اہم مسائل بیان کر رہا تھا چھٹی نہیں ہے نماغ نماغ یا اللہ میں کھڑا رہی ہوں بیڑھ کے پڑھ لیں میں رکوع سعیدہ نہیں کر اشارہ کر مجھے پانی تکلیف دیتا ہے تو تو یہ مبکہ میں صبر میں ہوں دو پڑھ میں جہاد میں ہوں دوشمنہ میں تو ایک پڑھ لے فنخف تم فرجار اکبانہ سواری پیدلالت میں میرے مجاہد میں چار کا زواب لکھنوں چھٹی نہیں نیابت بھی نہیں ہے حاج ایک آدمی پر فرض ہے نہیں سفر کر سکتا دوسرے کو کرا دے جس نے پہلے کیا ہو حج بد ہو جائے زکاة فرض ہے نقدی پاس نہیں ہے دس ہزار فرض ہے کہتا ہے یا تم میری طرح سے دے دو اپنے پارٹنر دوست کو کہتا ہے ماں تمہیں دے ٹھیک ہو جائے روزہ سخت بورہ دہمی مریض عورت کے حوال ہے دوسرے کو رکھوا ہو جائے لیکن نماز میں فرما بردار بیٹا کہ ابو میں جا رہا ہوں اندھیرہ ہے ٹھوک رہے ہیں سردی ہے گرمی ہے میں جو جا رہا ہوں آپ کی چار رکھتے پڑتا ہم نہیں ہاری صورت ہاری حالت خود پہنی پیغمبر کو معاف نہیں وجہ وجہ کیا اللہ فرماتے ہوں واللہ دی خلق علکم ما فیل ارد جمیہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا میرے بندو اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا سب کچھ تمہارے لیے اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غزا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہینزیا کے واسطے جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے تمہیں اس کے لیے پیدا کریں اس لیے فرمایا قرآن میں بے نماز مچھ لکھ ہے بے نماز جہنمی ہے رسول اللہ صلی اللہ علمہ کہاں میرا دل چاہتا ہے کہ میں گھروں کو آگ لگا ہوں نماز پڑھنے نہیں بے نماز کی شکل میں محمد دیکھنے کے لیے تیار ہوں اور ایک فدیس میں کہ مجھے بے نماز سے جنگ کرنے کا حکم ہے اس کا مطلب بے نماز کا خون جنگل کے خنزید درندے کا خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں برابر سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا پرچہ ہوگا یا اللہ میں نے نماز پڑھی تھا میں بڑی تقریر کرتا تھا نماز پڑھی میں بڑا جعاد کرتا تھا کافر مارتا تھا نماز دی گالکار ساب سے پہلا پرچہ نماز کا اس میں پا تو اس کی برکت سے سب میں پا اس میں پیت اس کی نعوسہ سے سب میں پیت اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے تیرا دل میری محبت سے کسی وقت بھی خالی نہ ہو یہ نماز پڑھنا اللہ سے محبت کی دلیل حیال صلاح حیال فلاح یہ سن کے بھی بچوں کو چھوڑ کے کاروبار کو چھوڑ کے دوستوں کو چھوڑ کے محفلیں چھوڑ کے سب کو چھوڑ کے انسان اگر آکے نماز پڑھتا ہے اللہ کی قسم تیرے دل میں پیدا کرنے والے کی محبت ہے جو تجھے یہاں مسجد میں لے آئی ہے حیال صلاح تو بی بچوں کے پاس بیٹھا رہے کاروبار میں مشہور رہے دوستو آباب میں محفل میں بیٹھا رہے حکی کی گڑ گڑ کندروں کاریوں کے چہرے بوتھے اکھاں وہے پاہے آنے ہی ہو جانا وہاں بیٹھا رہے اور دو دو گھنٹے لوگ گاؤں میں شہروں میں چوکو دو دو گھنٹے یاکھ یاکھ باکھ باکھ یاکھ یاکھ باکھ باکھ لگے رہیں گے پندرہ میٹھ نماز کے لئے نہیں اگر تُو یہ سارا کچھ نہیں چھوڑ سکتا مسجد بنی اللہ کی قسم تیرے دل میں پیدا کرنے والی کی کوئی مبت نہیں ہے خوراک دیتا ہے غزہ دیتا ہے گھر بار بھی بچے دیکھ لیں کہ آکے سننے کیلکہ اتنا کچھ تجھے دے دیا اس کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ چوبیس گھنٹوں میں چوبیس گھنٹوں میں گھنٹہ سوا بنتا ہے پانچ نمازوں کا کھا پی گھار بار سب تیرے لئے ایک گھنٹہ سوا پیدا کرنے والا جس نے پیدا ہی عبادت کیلئے کیا ہے اگر تُو یہ نہیں دے سکتا لانت ہے تیری زنگی پر تو جنگل کے درندے سے کھانا پینا سونا کھانا پینا یہ زندگی یہ سوچ جو تیرا ایمان تجھے گھر سے مسجد میں نہیں لات سکتا وہ قبر سے جنت میں لے جائے گا اللہ سمجھنے کی توفیق دے اللہم ازل اسلام والمسلمین اللہم انسور الاسلام والمسلمین اللہم انسور جہاد والمجہدین اللہم ان اچھی اخواننا من السجون اللہم اشف مرزانا ومرز المسلمین اللہم اکفنا بحلالکا حرامکا وغننا بفضلکا منصفان اللہم ان الحق حقا مردکنا اتباعا وان الباتل باتلا مردکنا اجتنابا اللہم انسور جیوش الباکستان اللہم انسور عساکر الباکستان اللہم انسور المسلمین فی کل مکان فی برمان فی کشمین فی فلسطین اللہم اصدر عوراتنا وامن روادنا اللہم رینالحق حقا ورزکنا اتباعا رینالباتل باتلان مرزکنا اجتنابا سبحان ربک رب العزت امیان سیفون والسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمين